اسلام علیکم ویورز بلکم توم آئی چینلل آج کل مہنگوز جو ہیں بہت اچھی آپ کو بازار میں مل رہے ہیں بہت سانی تو میں نے سوچا کیوں نا آج میں آپ کے ساتھ مہنگوائی سکرین کی ریسپی شیئر کروں بہت سین چیزوں کے ساتھ مہنگو آئیس کریم کیار کریں گے سمپل آسان اور مزیدار اور سہیں چلیے شروع کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے مہنگو آئیس کریم لانے کے لیے میں نے مہنگوز لیے ہیں ایک کپ مہنگو پیوری چاہیے ہوگی تو ہم اس کو کٹ کے تو اس کی بلینڈر میں پیوری تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے کریم لی ہے تقریباً چار سو گرانڈ اور ایک ٹین کنڈنس میل کا لیا ہے اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ہمیں چاہیے ہوگا تاکہ ایک اچھا سا آئیس کریم میں یلو کلر آ جائے اور یہ مہنگو آئیس کریم ہے ویسے کے لیے آپ اگر ڈالنا چاہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ مہنگو پیوری تیار ہوگی ہے مہنگو آئیس کریم بنانے کے لیے ہمیں کنڈنس میل چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہمیں کنڈنس میل جو ہے وہ تیار کر لیے تو بہت ہی آسانی سے بنے گا ہم لوگ دو کپ دودھ شامل کریں گے ہاف کپ اس میں چینی جائے گیا پاورڈر شوگر بھی شامل کر سکتے ہیں اور بس اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے نیچے چولا جلا دیں گے اور یہ پکتا رہ گا اور اتنا پکانا ہے کہ یہ گھاڑا ہو جائے دیکھ سکتے ہیں کنڈنس میل چھوڑا ہمارا تیار ہوگیا ہے یہ دو کپ سے ایک کپ رہ گیا ہے اور بہت اچھا اس کا کلر بھی آ گیا ہے پوکہ درمیانی آنچ پر پکتا رہا ہے اور میں اس کا چھوڑا بن کر رہی ہوں یہ چھنڈا ہونے کے بعد اور زردہ ٹھیک ہو جائے گا چھنڈنس میں کیار ہے تو بس اس کو چھنڈا کریں اور فریج میں رکھ لیں اور ایک دن کے بعد استعمال کریں تو اس کا بہت تیرین ریزلٹ رہے گا چار سو گرام وپنگ کریم لی ہے میں نے اور آپ کوئی بھی ٹیٹرہ پیک کی وپنگ کریم استعمال کر سکتی ہے میں نے جو کریم استعمال کر رہی ہوں یہ آلرڑی میٹھی ہے اور اگر آپ کی میٹھی نہیں ہے آم ٹیٹرہ پیک کی ہے تو آپ اس میں چار ڈیبل سپون چینی شامل کر کے اس کو اچھے سے وپ کر لیں یہ اچھی خاصی تھنڈی ہے اور تھوڑی تھوڑی بیٹ میں برفتی ہے بارحال اس کو لکوٹ ہوں میں لے آئیں اور اس کو ہلکی سپیٹ پر سٹارٹ کرتے ہیں ہم وپ کرنا کریم جو ہے وہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ تھوڑی سوفٹ اس کی پیک ہے تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا اور بیٹ کریں گے اس کو میں نے آدھا منٹی کیا تو یہ دیکھیں ہماری پہلے سے زیادہ جو پیک ہے وہ ہارڈ ہو گئی ہے بس اتنی ہی کرنی ہے اس سے زیادہ ہارڈ نہیں کرنی اب اس میں میں ایک کب مہنگو پیوری شامل کروں گی میں مکس ہو گئی ہے اب اس میں میں کندنس ملک شامل کر رہی ہوں ایک ٹین کندنس ملک لیا ہے آپ کے سامنے ہی تیار کیا ہے اور میں یہ سارا ہی یوز کروں گی مکس کروں گی یلو کلر جو ہے وہ شامل کروں گی تاکہ آئس کرین کا کلر اچھے سے مہنگو کلر میں ہو جائے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا کلر اس میں ایڈ کر دیں گے ایک اچھا سب میکس دیں گے ہماری آئس کرین جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئی اب اس کو میں اسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالتی ہوں ایر ٹائٹ کنٹینر لے لیں اور اس میں آئس کرین پور کریں اس کو ہم سب سے پہلے پلاسٹک کی شیٹ کے ساتھ ہم کور کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ایر ٹائٹ رہے اور اس کے بعد اس کو پرس کر لڈ لگا دیتے ہیں آپ اس کو کمسکم ٹویل باز کے لیے فریزر میں ضرور چھوڑیں تو پھر بارہ گھنڈے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں آئس کرین کو فریزر پر رکھے ہوئے تقریباً بارہ گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اب اس کو میں سکوب آؤٹ کرتی ہوں موسیقی 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 موسیقی